موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ والاخلہ وصحابہ اجمعین اما بعد میں آپ سب کے سب بچوں کا اور بڑوں کا بھی استقبال کرتا ہوں ہمارے پروگرام قرارہ وصحابہ اسلام میں ہوں زید پٹیل اور آج میرے ساتھ ہے آئینہ بشرا سفیان یوسف اور ہم سب انشاءاللہ ایمان کے مطالق ایک بہت ہی اہم بات کے تعلق سے کچھ باتیں دکھیں گے سب سے پہلے مجھے کون بتائے گا آپ سب میں سے کہ ہمارا کلیما کیا ہے کلیما جو ہم پڑھتے ہیں وہ کیا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ ہے ہمارا کلیما ہم اسلام میں آتے ہیں کلیما پڑھ کے اسلام میں رہتے ہیں کلیما پر ایمان کر تو یہ جو کلیما ہے اس کا جو دوسرا حصہ ہے سیکنڈ حصہ کونسا ہے محمد الرسول اللہ تو ہم آج انشاءاللہ اس کے تعلق سے بات کرنے والے ہیں کہ محمد رسول اللہ کا کیا مطلب ہے محمد رسول اللہ کا کیا مطلب ہے آپ میں سے کون بتائے گا پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہے اللہ کے رسول تو ہم آج دیکھیں گے کہ اس پر ایمان لانا ضروری ہے ضروری کہ نہیں ضروری ہے نا تو ایمان لانے کا کیا مطلب ہے اس کے اندر کیا میننگ ہے اس کی کیا شرائط ہے اس کے کیا تقاضے ہیں تقاضے مطلب اس کا کیا demand ہے مطلب مثال کے طور پر کوئی شخص کہتا ہے کہ میں مانتا ہوں محمد رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں کوئی مانتا ہے تو ماننے کے بعد اسے کیا کیا ضرور ماننا چاہیے مطلب what is included in it کہ کوئی اگر کہہ رہا ہے محمد رسول اللہ تو اسے اور کیا کیا ماننا ہوگا پہلے یہ بتاؤ کہ یہ جاننا کیوں ضروری ہے یہ ٹاپک جاننا ہے ضروری کیوں ہے کیونکہ ہم مسلمان کیونکہ ہم مسلمان ہیں اور یہ ہمارا ایمان ہے یہ ہماراں سب سے بیسک کلمہ ہے اور جس پر ایمان ہم نے لائے ہے تو ایمان لانے کے بعد جاننا بھی ضروری ہے اور اس پر صحیح عمل کرنا بھی ضروری ہے کیوں کیوں ضروری ہے آپ کا لام کیا ہے صفیان آپ مسلم ہو سب لوگ آپ کو مسلم بولتے ہیں بس پھر یہ کلمہ پر ایمان لانے کی کیا ضرورت ہے لوگ تو آپ کو مسلم ہی سمجھیں گے آپ مسلم بچے توبی بہرنے ہو تو سب لوگ آپ کو مسلمان سمجھیں گے تو یہ کافی ہے لوگ ہمیں مسلمان سمجھیں لوگ سمجھیں یہ مسلم بچی ہے مسکاپنی ہے یہ مسلم بوائی ہے یہ کافی ہے یا اللہ کی نظروں میں ہمارا اکاؤنٹ جو ہے قیامت کے دن ہمیں ملے گا وہ اکاؤنٹ بھی پاس ہونا ضروری ہے لوگ تو لوگ ہیں وہ دنیا میں ہی رہ جائیں گے لیکن ہمارے پاس کیا چلنے والا ہے ہمارے ساتھ ہمارا ایمان اور ہمارے عمل جو قیامت کے دن ہمیں کام آئیں گے انشاءاللہ اگر علم ہی غلط ہے یا علم ہے ہی نہیں تو آدمی اندھیرے میں ہے پھر ہو سکتا ہے صحیح جگہ پہنچے ہو سکتا ہے غلط جگہ پہنچے ہاں تو ہم لوگوں کے لئے ضروری ہے کہ صحیح معلومات حاصل کریں انشاءاللہ تو سٹارٹ کرتے ہیں انشاءاللہ محمد و رسول اللہ جو ہم کہتے ہیں اس میں کیا کیا تقاضے ہیں کیا کیا اس کی شرائط ہیں سب سے پہلی کنڈیشن یہ ہے کہ ہمیں ایمان لانا چاہیے یہ بات پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے سکتے ہیں مو سے بول رہے ہیں محمد و رسول اللہ لا الہ اللہ محمد و رسول اللہ کافی نہیں ایمان کہاں سے آتا ہے زبان سے آتا ہے یا دل سے آتا ہے دل میں ہوتا ہے تو ہمیں دل سے ایمان لانا چاہیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ست میرے رسول ہیں اور یہ بات کے تعلق سے بہت سارے پروف موجود ہیں بہت سارے دلائل موجود ہیں کیونکہ ایک سچا انسان پتا چلتا ہے اور جھوٹا انسان بھی پتا چلتا ہے کوئی شخص اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑے یعنی کی Life Biography تو وہ سیرت میں ہی دیکھا پتا چلتا ہے یہ انسان جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں اور انہیں کئی ساری نشانیاں دی گئی کئی سارے پروف دیئے گئے اور سب سے بڑا پروف انہیں کیا دیا گیا کون بتائے گا وہاں میں صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نبوت کا اپنے پروفیٹ ہٹھکا کہ وہ اللہ کے سچے رسول ہیں اس کا سب سے بڑا پروف کیا دیا گیا کون بتائے گا سب سے بڑا پروف پروف کا مطلب ہے دلیل سب سے بڑا پروف کیا دیا گیا کون بتائے گا جسے دیکھ کر لو پہچان سکیں اللہ کے سچے رسول ہیں ہمیشہ کے لیے ہر زمانے کے لیے کون سا پروف ہے وہ جسے پڑھ کر لوگ دیکھ اور سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کتاب اللہ کے کتاب ہے اس میں اتنے سارے پروف ہے آج چودہ سو سال ہوگا ہے قرآن نہیں بدلا قرآن پڑھ کر لوگ عربی زمان جو جانتے وہ پڑھ کر ہی سمجھ لیتے ہیں کہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے سائنس کئی چیزیں آج دسکور کر رہا ہے قرآن میں چودہ سو سال پہلے سے ہیں تو میرے بچوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں ہم نے ایمان لائے ہیں سب سے پہلا تقاضہ کیا ہے محمد رسول اللہ کا سب سے پہلا تقاضہ کیا ہے دل سے سچے ایمان لانا سچے طور پر ایمان لانا سیکنڈ اقاضہ ان سے محبت کرنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا کتنی محبت کرنا تھوڑی زیادہ اچھا بتاؤ آپ اپنی امی ابا سے محبت کرتے ہیں امی ابا سے جتنی محبت کرتے ہیں ان سے زیادہ محبت کریں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یا ان سے تھوڑی کم یا ان کے برابر ان سے زیادہ زیادہ یا کم زیادہ سوچ کے بتائیے برابر برابر زیادہ زیادہ صحیح جواب کیا پتا ہے آپ کو زیادہ عمر عبداللہ نے ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے سارے کی ساری چیزوں سے زیادہ محبت کرتا ہوں اللہ نفسی سوائے خود کی جان خود کی جان کے علاوہ باقی جتنی بھی چیزیں ہیں دنیا میں وہ سب چیزوں سے زیادہ محبت میں آپ سے کرتا ہوں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے اب تک ایمان نہیں لیا عمر تو عمر عبداللہ نے تب ہی کے تب ہی کہا کہ اب میں آپ سے سارے کے ساری چیزوں سے زیادہ محبت کرتا ہوں خود کی جان سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الان یا عمر عمر ابھی ایمان لائے تم نے صحیح بخاری کے حدیث ہے تو ہمیں کیا بتا چلا ہمیں کس سے زیادہ محبت کرنا چاہیے سارے کے ساری چیزوں سے زیادہ محبت اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا سورہ فتح میں سورہ نمبر 48 آیت نمبر 8 اور 9 اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ شَاهِدَوْا مُبَشِّرَوْا وَنَذِيرَوْا ہم نے یقیناً آپ کو بھیجا شاہد گواہ بنا کر وَمُبَشِّرَوْا وَنَذِيرَا خوشخبری دینے والا بنا کر اور ڈرانے والا بنا کر خوشخبری بھی دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ڈرائے بھی ہمیں کیونکہ اگر ہم لوگ صحیح رات سے پہ نہیں چلیں گے تو بہت بڑی سزا بھی ملے گی کیونکہ انسان کو اللہ نے چوائز دیا نا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شاہدَوْا مُبَشِّرَوْا وَنَذِيرَوْا اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا لِتُومِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ تاکہ تم ایمان لے آؤ اللہ پر اور اللہ کے رسول پر وَتُعَذِرُوْا اور ان کی مدد کرو ان کی کن کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرو کریں گے انشاءاللہ کیسے مدد کریں گے کیسے مدد کریں گے ان پر ایمان لاکر ان کے بتائے ہوئے سچے پیغام دین اسلام کو لوگوں تک پہنچا کر وَتُعَذِرُوْا وَتُوَقِرُوْا وَقِرُوْا کا مطلب ہے تو ان کی عزت کرو تو ان کی عزت کرو وَتُصَبِّخُوْهُ بُقْرَتَوْا وَاسِرَا اور تم اللہ کی پاکی بیان کرو صبح اور شاہ تو میرے پیارے بچوں ہم سب محبت کرتے ہیں کس سے اللہ سے محبت کرتے ہیں اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ احزاب میں سورہ نمبر 33 آیت نمبر 6 النبی اولا بالمومنین من انفسہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے لئے ان کی خود کی جانوں سے زیادہ محبوب ہے مطلب من انفسہم خود کی جان جو ہوتی ہے نا اس سے زیادہ محبت کس سے ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وَأَزْوَاجُهُ اُمْمَحَتُهُمْ اور جو ان کی بیویاں ہیں وہ مومنوں کی مائیں ہیں تو میرے بچوں سیکنڈ پوئنٹ کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا پرس پوئنٹ کیا تھا ایمان لانا سیکنڈ کیا ہے ان سے محبت کرنا محبت کرنا کیوں پتا ہے آپ کو سوچو پوری دنیا میں سب کے سب لوگ ایمان والے تھے جب وہ آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے سب کے سب لوگ کون تھے غلط راستوں پر غلط راستہ دنیا میں چل رہا تھا ایک انسان کو اللہ نے چنا ایک ایک ہزار میں ایک انسان اور اللہ تعالیٰ نے یہ ایک انسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول بنایا اللہ تعالیٰ نے ان پر قرآن نازل کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں میں دعوت پہنچانے کی پوری کوشش کی فل زندگی کوشش کی اور انہوں نے زندگی جو بتائی وہ اتنی مثالی زندگی بتائی کہ وہ ہمارے لئے اسوا اور نمونہ ایگزیمپل ہیں آج تک جو جو ہمارے پاس اچھی چیزیں پہنچی ہیں نا ہم تک جو ایمان پہنچا ہے نا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کوششیں ہیں کہ آج ہم تک اللہ تعالیٰ کی مدد سے پہنچا اللہ نے انہیں ذریعہ بنایا اور میرے بچوں پیارے بچوں سمجھو آپ کہ دنیا میں بہت سارے بگڑے ہوئے لوگ ہیں جو اپنے فائدے کے لئے جیتے ہیں جن کو اپنا فائدہ چلیا ہوتا ہے یہ انسان نے اپنی پوری قربانی دی تاکہ ہم تک اللہ کا دین پہنچ جائے ہاں؟ تو آج صرف ہم تک نہیں دنیا میں جہاں جہاں اچھائیاں ملتی ہیں نا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس پیغام کی وجہ سے دنیا میں اچھائیاں آئیں تو میرے بچوں ایسے نبی پر ایمان لانا اور ان سے محبت کرنا ضروری ہے ایسے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا اور ان سے محبت کرنا یہ ہمارے لئے کمپلسری اور ضروری ہے سیکنڈ پوائنٹ ہو گیا تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو پیغام تھا وہ انہوں نے پوری پوری طرح سے پہنچا دیا اور جو پیغام انہیں دیا گیا وہ مکمل اور کمپلیٹ پیغام دیا گیا دیکھو میرے بچوں اگر یہ چیز کو ایک انسان نہیں مانے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کمپلیٹ پیغام تھا کمپلیٹ تو پھر کیا ہوگا نا لوگ ان کے راستے کو کافی نہیں سمجھیں گے ان کے راستے کے بعد دوسری 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 نئی چیزیں کریں گے دیکھیں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا سورہ مائدہ میں سورہ نمبر پانچ آیت نمبر تین اس دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا کمپلیٹ کر دیا دین کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا دین مکمل ہے کمپلیٹ ہے اس میں کچھ آ سکتا ہے نیا نہیں آ سکتا مطلب اس میں کچھ اور آ سکتا ہے یعنی کہ کمپلیٹ نہیں ہے اگر کمپلیٹ ہے مکمل ہے آنے کے کچھ نیا نہیں آ سکتا تو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری کی حدیث ہے من اہدتا پی امرنا حادا ما لیسا منہو فہوا رد جو اس دین میں کوئی ایسی چیز لائے گا جو ثابت حصے میں سے نہیں ہے وہ چیز رد ہو جائے گی رجیٹ ہو جائے گی مطلب ہم دین میں کوئی نئی چیز لائیں گے اگر تو کیا ہوگا فہوا رد رجیٹ تو میرے بچوں ہمیں دیکھنا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رسپونسبلیٹی پوری کی جیسے سمجھو اگر کوئی شخص کہہ کہ دین میں کوئی نئی چیز آ سکتی تو ہم سوالی پوچھتے ہیں کیا اس چیز کے بارے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتا تھا ایسا ہو سکتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتا ہے اور ہمیں پتا چل جائے دین کی کوئی چیز ایسا ہو سکتا ہے کہ انہیں پتا تھا انہوں نے ہمیں نہیں بتایا ایسا ہو سکتا ہے کہ انہیں پتا تھا انہوں نے نہیں بتایا ایسا ہو ہی نہیں سکتا کیوں پتا ہے آپ کو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا responsibility دی کہ آپ اس پیغام کو پہنچا دو انہوں نے اس responsibility کو پورا کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے اے رسول پہنچا دیجئے جو آپ پر آپ کے رب کے طرف سے نازل ہوا ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 67 ہے تو جو اللہ کے طرف سے نازل ہوا ہے اسے کیا کرو بلگ پہنچا دو تو پہنچا دے نے کہا اللہ تعالیٰ نے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیغام کو پہنچایا انہوں نے اپنی رسپانسیبیلٹی پوری کی تو یہ ہے تھارڈ پوائنٹ کہ دین مکمل ہے اس میں نیا کچھ نہیں آسکتا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذمہ داری پوری کی یعنی کہ بیسٹ وی فائنل وی کمپلیٹ وی is the way of our beloved Prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے وہ بیسٹ ہے اس سے بیٹر ہو سکتا ہے بیسٹ کے بعد اور بیٹر ہے بیسٹ سے بیٹر کچھ ہو سکتا ہے یہ بیسٹ وی ہے یہ اونلی وی ہے اس سے بیٹر کوئی وی ہے ہی نہیں یہ کمپلیٹ وی ہے یہ پوائنٹ آپ کو یاد آئے گا انشاءاللہ فرس پوائنٹ کیا تھا ایمان سیکنڈ پوائنٹ کیا تھا محبت کرنا تھرڈ پوائنٹ کیا ہے ماننا کہ انہوں نے اپنا جو پیوان ہے پہنچایا کمپلیٹ پہنچایا اور وہ بیسٹ ویٹ راستہ ہے یہ بات کو ماننا اس بارے میں ایک اور دلیل ہے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی خدبہ دیتے تو یہ بات بولتے تھے اگر آپ نے کبھی سنا ہے تو بتائیے کہاں سنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اِنَّ خَوِیرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهُ وَخَيْرَ الْحَدِيثِ حَدِيثِ مُحَمَّدِ صُوْمُ اللَّهُ علیہ وسلم کہاں سنایے بیان دینے سے پہلے پہلے خدبت الحاجہ کہتے ہیں اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے تھے اِنَّ خَوِیرَ الْحَدِيثِ ریپیٹ اِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهُ وَخَيْرَ الْحَدِيثِ حَدِيُ مُحَمَّدٍ صُوْمُ اللَّهُ سagی مسلم کی حدیث ہے کہ بہترین کتاب اللہ کی کتاب اور بہترین ہدایت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت سب سے بیس ہدایت کس کی ہدایت ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے تولنہ جو بتایا وہ بیس ہے اس سے بیٹر کچھ ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا جب آپ یہ تھرڈ پوائنٹ مان چکے ہیں تو فورد پوائنٹ آتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرنا او بیڈینز کرنا ان کی بات ماننا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا اتی اللہ و اتی الرسول repeat اتی اللہ و اتی الرسول اتی اللہ و اتی الرسول مطلب اللہ کی فرما برداری کرو اور رسول کی فرما برداری کرو فرما برداری کا مطلب او بیڈینز کا مطلب ان کی باتوں کو ماننا فالو کرنا اتی اللہ و اتی الرسول اچھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جو باتیں بتائی وہ کیا خود کی مرضی سے بتائی نہیں کہ ایسا کرو فاجر میں دو رکعات پڑو خود کی مرضی سے نہیں نبی اپنی خواہشوں سے نہیں بات کرتے سور نجم کی آیت کہ نبی اپنی خواہشوں سے نئی بات کرتے یہ ایک وحی ہے جو ان پر نازل ہوئی وحی مالا ہے وحی اللہ تعالی نے انسانوں کو صحیح راستہ بتانے کے لئے وحی بھیجا اور وحی جو ہے دو ٹیپ کی ہے ایک وہ وحی ہے جو ہم قرآن میں پڑھتے ہیں جسے کہتے ہیں وحی مطلوب مطلب جس کی تلاوت کی جاتی ہے اور ایک وہ وحی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں میں ہے کیونکہ انہوں نے خود کی مرضی سے نہیں کہا یہ وحی ہے غیر مطلوب مطلب ایسی وحی ہے جس کی ہم تلاوت نہیں کرتے جیسے تلاوت کرتے نا قرآن کی تو ویسے حدیث کی تلاوت ویسے نہیں کرتے لیکن یہ بہترین ہدایت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے قرآن میں سور نساء میں سورہ 4 آیت نمبر سی میں آتا ہے جس نے رسول کی فرما برداری کی اس نے تو اللہ کی فرما برداری کی جس نے رسول کی بات مانی اس نے کس کی بات مانی کیوں کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود کی مرضی سے نہیں بول دیتی تو ہم نے جو جو بتایا ہمیں مثال دو چلو مثال دو آپ میں سے کون مثال دے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا بتایا مثال دیجئے اللہ کے راستے پر چلو کیسے چلنا ہے ہاں اوکی سیدھے راستے پر چلنا ہے کیسے چلنا ہے عبادت کرنا ہے کیسے کرنا ہے نماز پڑھنا ہے تو کیسے پڑھنا ہے قرآن پڑھنا ہے قرآن تو اللہ کی طرف سے اللہ کی کتاب ہے لیکن قرآن پڑھ قرآن نے دیا نماز پڑھو نماز پڑھو نماز کیسے پڑھنا ہے نماز کیسے پڑھنا ہے تو کیسے پڑھنا ہے کس نے بتایا ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کیسے بتایا خود کی مرضی سے بتایا نہیں انہوں نے اللہ کے پیغام کو ہم تک پہنچایا آپ کا ہمارا ایمان ہے اس بات پر تو چوتھا پوائنٹ کا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرنا او بیڈینز کرنا کریں گے انشاءاللہ بچوں آپ سب بچے ارادہ کرو اللہ تعالی نے ہمیں زندگی دی اللہ تعالی نے ہمیں دل دیا اللہ تعالی نے ہمیں آنکھیں دی کان دی ہاتھ دی یہ ساری چیزیں کیوں دی تاکہ صحیح بات کو دیکھ کر ہم مانیں اور صحیح چیز مان کر صحیح راستے پر چلیں تو ہم نے ایمان لیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم ان سے محبت کرتے ہیں ہم مانتے ہیں کہ انہوں نے جو راستہ بتایا وہ کمپلیٹ راستہ ہے بیس راستہ ہے اور نمبر چار ہم ان کی فرما برداری کرتے ہیں ہم ان کی فرما برداری کرتے ہیں دیکھو مان لو آپ سے کوئی کہہ رہا ہے یہ کرو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں وہ نہیں کرنا تو کس کی بات مانیں گے یاد رکھنا اللہ کی رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گناہوں میں فرما برداری نہیں ہے فرما برداری تو صرف اچھی چیزوں میں ہے مطلب کسی کی بات مانوں گے پولٹ ٹیچر کے بات ماننا کسی کسی کے امی اببہ کو نہیں معلوم ہوتا ہے ایسے کی راستہ تو ان کے امی اببہ بلتے ہیں یہ بلد کام کرو تو ان کی فرما برداری گناہوں میں ہے نہیں دیکھو اگر آپ سب بچے ایک دماغ میں کلیر رکھو کیونکہ اگر آپ کلیر ہو گئے تو آپ صحیح راستے پر انشاءاللہ چل پائیں گے کہ کبھی بھی زندگی بھر آپ کے سامنے ایک طرف ہو لوگ کیا بول رہے ہیں اور دوسری طرف ہو جو اللہ نے کہا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو کس کی بات کو آپ مانیں گے اللہ کے رسول کس کی بات کو اوپا رکھیں گے اللہ اللہ اس کے رسول کی بات کو باقی سب کا مقام نیچے کیونکہ باقی سب انسان ہیں انسانوں سے گلتیاں ہو سکتی ہیں لیکن اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ہمارے لئے اس وعہ نمونہ ایگزیم پر بنایا تو یہ ہوگی چار پوائنٹ چار پوائنٹ کام بتا سکتا ہے ایمان پر ایمان لانا اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا کہ یہ وہ سچے رسول ہیں رسول کی ان پر محبت کرنا اور ان کا وہ ہی چنا اور سب سے بیسٹ ہی وہ ایمان آپ ہی بتاؤ پر لے ہاں سکنڈ ان پر ایمان لانا ایمان لانا پھر ان سے محبت کرنا ان کی فرما برداری کرنا فرما برداری نمبر فور تھا نمبر تین کیا تھا آپ فرما برداری کر رہے ہو لیکن آپ کیا نانتے ہو کہ ان کا راستہ بہترین ہدایت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کمپلیٹ راستہ ہے بہتر راستہ ہے اس سے بہتر کوئی راستہ نہیں چار پوائنٹ فر سے ساتھ میں ریپیٹ کریں گے فرسٹ ہے ایمان لانا محبت کرنا ان کا راستہ بہتر راستہ ہے نمبر چار ان کی فرما برداری کرنا اب نمبر پانچ پانچواہ پوائنٹ ان کی اتبا کرنا اتبا کا مطلب ہے پہروی کرنا پہروی کا مطلب کیا ہے مالو میں آپ کو نہیں پہروی کا مطلب ہے پیچھے پیچھے چلنا ان کے راستے کے ان کے طریقے کے پیچھے پیچھے چلنا جیسے میں مثال دے رہا ہوں آپ سب بچے آج ہمارے سٹوڈیو تو کائے ہیں اب مان لو کہ آگا آپ کو راستہ ہی نہیں مانو ہے مان لو اور کوئی اڈرس ہم نے نے دیا آپ کو کہاں سے آنا ہے کیسے آنا ہے کوئی راستہ نہیں مانو ہے لیکن ہم کہتے ہیں ایک اور گاڑی ہے وہ گاڑی آ رہی ہے سٹوڈیا آپ لوگ اس کے پیچھے پیچھے آؤ تو وہ گاڑی رائی جائے گے تو رائی جائیں گے وہ لئے جائیں گے سیدھا جائیں گے جہاں وہ رپ جائیں گے وہاں بھی روہ جائیں گے آپ کو کہاں رہنا چاہے پیچھے Czech پیچھے 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 ہی چلیں گے اگر آپ کہیں نئے ہم لوگ کیوں پیچھے چلیں اب راستہ تو معلوم نہیں ہے اگر آپ اوور ٹک کر کے آگے بڑھیں گے تو کیا ہو جائے گا بٹک جائیں گے آپ کو راستہ تو معلوم نہیں ہے اس لئے آپ پیچھے چلیں گے اب بچوں ہم لوگوں کو راستہ نہیں معلوم ہے اللہ نے راستہ بتایا پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ہمیں کہا ان کے پیچھے پیچھے چلنا تو یہ ہے مطلب تیلی تیلی کا مطلب کیا ہے اتبا اس سے پہلے کیا تھا اتاعت اتاعت فرما برداری اتبا پیروی ریپیٹ اتاعت فرما برداری اتبا پیروی اتاعت فرما برداری اتبا پیروی تو ہمیں پیروی کرنا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا سورہ علیہ الران میں سورہ نمبر تین آیت نمبر اکتیس قل کہہ دو ان سے ان کن تم تحبون اللہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو کرتے ہو کرتے ہو ہاں اگر اللہ سے محبت کرتے ہو فَتَّبِعُونِ تو میری اتبا کرو میری یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتبا کرو یوہبِب کم اللہ اللہ بھی تم سے محبت کرے گا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ تمہاری گناہوں کو ماف کردے گا تمہاری گناہوں کو ماف کرے گا اللہ تم سے کب محبت کرے گا آپ کس کے راستے پر چلوں گے تو ہوگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کس کی اتبا کرنا ہے پیروی کرنا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تو بچوں نماز کیسے پڑے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم بھی ویسے نماز پڑیں گے روزہ کیسے رکھیں ہم بھی ویسے روزہ رکھیں گے حج کیسے کی ہم بھی ویسے کریں گے زکاة کیسے دیئے ہم بھی ویسے کریں گے کھانا کھانے کے تعلق سے کیا طریقہ سکھایا ہم بھی ویسے کریں گے تو ہم پرکتے ہیں اتبا مطلب پیروی اتاعت مطلب فرما برداری اتاعت چاہیے یا اتبا چاہیے اتبا اتاعت چاہیے کرنا ہے یا اتبا کرنا ہے اتبا سوچ کے بتاؤ اتبا اتاعت کریں گے یا اتبا کریں گے اتبا اتاعت یا اتاعت یا فرما برداری کرنا نہیں کریں گے کریں گے اتبا یا پیروی کریں گے نہیں کریں گے کریں گے دونوں میں سے کونسی چیز چاہیے صحیح جواب کیا ہے اطاعت در کے کیوں بئر لے ہیں صحیح جواب ہے بلکل آپ کو اس جواب دونوں کریں گے صحیح جواب کیا ہے اطاعت کریں گے اطاعت کریں گے اطاعت بھی کریں گے اطاعت بھی کریں گے انشاءاللہ اور لاس پوائنٹ ہمارا وہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی family members جو گھر ہے اہلِ بیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ ہے ان سب سے محبت کرنا ہاں ہم دیکھتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وائیوز ہے وہ ہماری کون ہیں مائے ہیں وہ ازواجہو امہاتوہم ان کی بیویاں ہماری مائے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وائیوز ہیں وہ ہماری کون ہیں مائے ہیں امہاتو المومنین ہے وہ سورہ آزاد سورہ النمبر 33 آیت نمبر 6 اور صحابہ کے طریقےی عبرمہ کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین زمانہ میرا ثُمَ اللَّذِينَ يَلُونَهُمْ فر اس کے بعد کا تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جنہوں نے ان کا ساتھ دیا کسی نے ان پر ایمان نہیں لیا تھا انہوں نے ان پر ایمان لیا ان کا ساتھ دیا اس وقت پر مدد کی جس وقت پر لوگ نہیں تھے ایمان والے ہاں تو ہم ان سے بھی محبت کرتے ہیں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیملی میمبرز ان کے اہلِ بیت سے بھی محبت کرتے ہیں اور ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں تو یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کے تقاضے ایک بار دھورائیں گے اور ہماری اپسود ختم کریں گے انشاءاللہ سب سے پہلا پوائنٹ ایمان نمبر دو محبت کرنا نمبر تین بہترین ہدایت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے یہ ماننا نمبر چار ان کی فرما پرداری کرنا یعنی اطاعت کرنا نمبر پانچ ان کی اطباع کرنا یعنی پیروی کرنا نمبر چھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلِ بیت اور ان کے صحابہ سے محبت کرنا اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو محمد الرسول اس پر پوری طرح سے ایمان لانے اور اس کے تقاضے کو اس کے دیمان کو اس کے ریکوائرمنٹ کو اس کی کنڈیشنز کو پورا کرنے کی اللہ ہمیں توفیق دے تاکہ قیامت کے دن ہم ملاقات کریں ان سے جن سے ہم محبت کرتے ہیں بچوں لاس میں آپ کو ایک خوشخوری دے کر ختم کرتا ہوں کہ آپ جن سے محبت کرتے ہونا قیامت کے دن ان کے ساتھ ہوں گے اگر آپ غلط لوگوں سے محبت کروں گے تو قیامت کے دن ان کے ساتھ رہنا پڑے گا اور اگر آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام سے محبت کروں گے تو قیامت کے دن ان کا ساتھ ملے گا انشاءاللہ آپ کو ملنے ملے گا ہمارے پیالے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ ہم سب کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ ملاقات حوضہ کوسر پر جامعہ کوسر ان کے ہاتھ سے ملے یہ مبارک ملاقات اللہ تعالیٰ ہمیں کرنے کی توفیق دے اور صحیح راستے پر زندگی پر رہنے کی توفیق دے اسی دعا کے ساتھ ہم ختم کرتے ہیں دیکھتے رہی ہم آپ ہوگا اللہ تعالیٰ اسلام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وبرکاتہ